موزے ختم جنوبی پنجاب میں سکولز کھل گئے سکولز کھلتے ہی نئے تعلیمی سال 2022 کا آغاز بھی ہو گیا روان سال سکولوں میں یکنگ جون سے چھوٹیاں دی گئی تھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں درد ودل پیٹرول 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر سستہ پیٹرول کی نئی قیمت 227 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کا تیل 4 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا لائٹ ڈیزل آئل 12 پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا جنوبی پنجاب میں توفانی بارشوں سے تباہی دیجی خان کوہ سولیمان، تونسا، راجنپور، مزفرگڑ اور میاں والی میں سلاب جنوبی پنجاب میں روط کوہی کی سلاف نے قیامت پر پا کر دی موزہ بستی، ٹھانٹا، بستی گدارہ سمیت، دگر علاقوں میں تباہی سلاوی رہنوں سے ہستے بستے گھر اچڑ گئے بیاروں مددگار سلاف متاثرین کسی مسیحے کے منتظر متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور سینکڑوں ایکڑ پر کاشت دھان کا پاس کی تیار فصل تباہ انتظامیہ نصروں سے اچھل دریائے چناب بھی پھر گیا رنگپور میں درجنوں بستیاں متاثر گھنوں کو نقصان لوگ نقل مکانی پر مجبور امیرپور سربانہ کے مقام پر دریائے کٹاؤ شدت اکتیار کر گیا تین کروڑ 81 لاکھ کی لاغت سے بننے والا روڈ دریائے برد علاقہ مکینوں کا عالی حکام سے حفاظت اقدامات کرنے کا مطالبہ کمیشنر ڈیزی خان عثمان انور کا تونسہ کے سلاب سطح علاقوں کا دورہ سلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا کمیشنر نے سلاب متاثرین میں خیمے اور خوشک راشن کے تھیلے تقسیم کیے امدادی ساوان کی شفاق تقسیم کے لیے بستی سطح کی تیم میں تشقیل تحریک انصاف کے رہنما سردار جعفر خان بستار ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سمیت دیگر بھی حملہ تھے ڈیزی خان میں سلاب سے تباہی ڈیپٹی کمیشنر انور بریارکہ متاثرہ علاقوں کا دورہ بستی تالپور میں جانبھاک ہونے والے بچوں کے عورہ ساسی منعقات اور اظہار تاثیت ڈی سی بستی مارا بستی گٹر تھو اور بستی نہلانانی میں گئے متاثرین سلاب سے ملاقاتیں خوشکراشن اور خیمیں سلاب صدقہ میں تقسیم ڈی سی ڈی جی خان سلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہا سب کچھ واپس آ جائے گا لیکن جو پیارے چلے گئے وہ نہیں آئیں گے وزیرعالہ پرویز الہی کا سلاب متاثرین کے لیے مالی امدات کا اعلان ڈی جی خان راجنپور مزفرگڑ میاوالی کے متاثرین شامل سلاب سے جانبھا کفرات کے لوہیکین کو فیقس آٹھ لاکھ امدات ملے گی گھروں فصلوں مویشیوں کے نقصانات کا تحمینا بھی لگانے کے اہدائق وزیرعالہ کا سلاب متاثر علاقوں میں سڑکوں کی جلد تعمیر کا حکم سڑکوں کی جلد تعمیر کا حکم